اس ویڈیو میں میں آپ کو مائنگ کاف پوکٹ ایڈیشن کی پانچ ایسی بیشٹ شیڈنگز بتانے والا ہوں جو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے اگر آپ مائنگ کاف کھیلتے ہیں یا پھر آپ مائنگ کاف کی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں تو بھی یہ شیڈنگز آپ کے لیے کافی ہیلپول ہونے والی ہیں تو جب ہم اپنے مائنگ کاف پوکٹ ایڈیشن کو کھیلتے ہیں جب تو ہم اسکرین کو جیسے ہی سائیڈ میں کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا سا سرکل ہماری سکرین پر آتا ہے جو کی بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ اس سرکل کو ہٹا کر یہاں پر جاو ایڈیشن کی طرح ایک پلس والا آئیکن لاسکتے ہیں وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمپلی بیک والے بٹن پر کلک کرنا ہے سیڈنگز میں جانا ہے اور سیڈنگز میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو سمپلی ٹچ میں آنا ہے اور ٹچ والے اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے آئیں گے تو ایک اپشن دکھائی دے گا سپلیٹ کنٹرولز کو آپ کو جیسے ہی اس کو اون کریں گے اس کے بعد آپ کو بیک آنا ہے اور ریزوم گیم کر دینا ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر پلس والا آئیکن آ چکا ہے اور ہمارا گیم یہاں پر آپ کافی صحیح لگ رہا ہے کھیلنے میں بھی اب بات کرتے ہیں یہاں پر دوسری سیٹنگ کی تو یہ دوسری سیٹنگ آپ کی تب ہیلپ کرے گی اگر آپ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں کانٹینٹ بناتے ہیں اور مائن کا پوگرڈ ایڈیشن میں آپ سینیمیٹک شوٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا دیکھو آپ کے جو کنٹرولز ہیں اور یہاں پر جو ہینڈ وغیرہ آ رہا ہے اور یہ جو پلس والا آئیکن آ رہا ہے یہ سب ہی ہائیڈ ہونے چاہیے بس یہاں پر آپ کی سکرین دکھائی دینی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سے آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ کو سمپلی بیک والے بٹن پر کلک کرنا ہے سیٹنگز پر آنا ہے سیٹنگز پر آنے کے بعد یہاں پر آپ جیسے ہی نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو ایک اوپشن دکھائی دے گا ویڈیوز کا جیسے ہی آپ ویڈیوز پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ہے اوپشنز آ جائیں گے یہاں پر جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں اوپشن ہے ہائیڈ ہینڈ جیسے ہی آپ اس کو اون کر دیں گے آپ یہاں پر بیک آئیں گے اور جیسے ہی ریزیوم گیم کریں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمارا ہینڈ جو ہے وہ ہائیڈ ہو چکا ہے اب باغی جو کنٹرول سے ان کو ہائیڈ کرنے کے لیے آپ سیٹنگز پر دوبارہ سائیں گے اور یہاں پر نیچے آنے کے بعد اب جیسے ہی آپ دوبارہ سے یہاں پر ویڈیو پر آتے ہیں اور یہاں پر آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ہائیڈ ایچ یوڈی آپ اس کو بھی سمپلی اون کر دیں گے جیسے آپ اتنا کریں گے آپ سمپلی بیک پر کلکے دیں گے اور ریزیوم گیم کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی یہاں پر کنٹرولز وغیرہ تھے سب ہی یہاں پر ہائیڈ ہو چکے ہیں اب یہاں پر اگر آپ کو سنیمیٹک لینا ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں اب واپس سے اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ دوبارہ سے بیک والے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ سمپلی دوبارہ سے سیٹنگز میں آئیں گے اور یہاں پر ویڈیو سیٹنگز میں آئیں گے اور یہاں پر آپ ہائیڈ ہینڈ کو جو ہے آف کر دیں گے اور ہائیڈ ایچ یوڈی کو بھی آف کر دیں گے واپس سے جائیں گے ریزیوم گیم کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مائنگ کب دوبارہ سے نورمل ہو جکا ہے اور یہاں پر جو کنٹرولز وغیرہ ہیں اور جو ہینڈ وغیرہ ہیں وہ سب ہی واپس آ جکے ہیں اب یہاں پر جو تیسری سیٹنگز ہے وہ سب ہی پلیئرز کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فول ہونے والی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا رہا ہے پوزیشن اور یہاں پر جیسے ہی ہم موف کر رہے ہیں اپنے کریکٹر کو موف کروا رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ اس کا پوزیشن وہ چینج ہو رہی ہے تو اس کا یوز کیا ہوتا ہے جیسے کہ مان لو یہاں پر یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں جانا ہے مائنگ وغیرہ کرنے کے لیے یا کچھ سامان ڈھوڑنے کے لیے نئی بائیوم خوجنے کے لیے کہیں دوسری جگہ پر جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو گھر ہے یہ لوشٹ نہ ہو ہم واپس سے یہی پر آ جائیں تو ہم یہاں پر ان کوڈینیٹس کو نوٹ کر لیں گے اور یہاں سے ہم واپس دور جائیں گے اور جیسے کی ابھی میں یہاں پر اپنے گھر سے کافی دور جا رہا ہوں جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں یہ پوزیشن چینج ہوتی جا رہی ہے اور اگر ہمیں واپس جانا ہے تو دوبارہ سے ہمیں اسی پوزیشن پر پہنچ جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم واپس آ رہے ہیں تو یہ جو پوزیشن ہیں جو کوڈینیٹس ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں اب جیسے یہ کوڈینیٹس میچ ہوں گے اس کا مطلب ہم اپنے گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کوڈینیٹس کا اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ یوز ہوتا ہے جیسے کہ آپ سرچ کرتے ہیں بیشت ویلیج سیٹ پور مائنگوپ پوگر ایڈیشن تو آپ کو سیٹس مل جائیں گے اس میں کوڈینیٹس مل جاتے ہیں کہ ان کوڈینیٹس پر آپ کو یہاں پر ویلیج وغیرہ مل جائے گا تو اس طرح سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم چوتھی سیڈنگ کے بات کر لیتے ہیں تو یہ سیڈنگ ان سبھی کے لیے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارا جو مائنگوپ کا کریکٹر ہے جو اس کی موبمنٹ کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے یا پھر یہاں پر جو آپ کو کنٹرول دکھائی دے رہے ہیں یہ کنٹرول آپ کو پسند نہیں آتے ہیں تو آپ یہ کنٹرولز کو بھی چینج کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو اتاتا ہوں آپ کو بیک والے بٹن پر کلک کرنا ہے سیڈنگز پر آنا ہے سیڈنگز پر آنے کے بعد آپ کو سائیڈ میں نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو سمپلی ٹچ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ ٹچ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے فرسٹ والا اوپشن آئے گا اینیبل نیو ٹچ کنٹرولز اسکیم آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو اینیبل کر دینا ہے جیسے آپ اس کو اینیبل کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے اوپشن آئے گا ٹچ کا آپ کو سمپلی اس پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو تین طرح کے ٹچ کنٹرولز دیکھنے کیلئے مل سکتے ہیں جو ہمارا بیسکلی ہوتا ہے وہ کلاسک ہوتا ہے یہاں پر آپ کو نیو ٹچ کنٹرولز آگر لگانے ہے تو آپ اس کو فرسٹ والے کو سیلیکٹ کریں گے بیک آئیں گے اور جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کا جو کنٹرولز ہیں وہ بلکل چینج ہو چکے ہیں اگر آپ کو سپیٹ بڑھانی ہے تو یہ جو تو آپ کو دو ایرو دکھائی دے رہے آپ کو سمپلی اس پر کلک کرنا اور جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر کریکٹر کے مومنٹ جو ہے وہ کتنی فاشٹ ہو چکی ہے اس طرح سے آپ فاشٹ گیم پلے کر سکتے ہیں اس کے لابہ اوپر نیچے جمپ کرنے کے لیے اس کا ہیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کریٹیپ کرنے تو دو بار کلک کریں گے اس کے بعد آپ لائے بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہم مائن کا پوکر ایڈیشن کی فیتھ سیٹنگ کی تو اگر آپ یہاں پر اپنے کریکٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کریکٹر کیسا دکھائی دے رہا آپ کو سمپلی بیک والے بٹن پر کلک کرنا ہے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اپشن دکھائی دے گا ویڈیو کو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ پرسپیکٹیپ کا ایک اپشن آپ کو دیکھنے کیلئے ملے گا آپ سمپلی کیمرہ پرسپیکٹیپ پر کلک کریں گے یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے فرسٹ پرسن سیلیکٹ رہے گا اگر آپ یہاں پر تھرڈ پرسن فرنٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بیک کرتے ہیں تو آپ اپنے کریکٹر کو دیکھ سکتے ہیں آسانی سے اگر آپ بیک سائٹ سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں دوبارہ سے جائیں گے سیٹنگز میں ویڈیو پر جائیں گے ویڈیو پر آنے کے بعد یہاں پر آپ اس کو بیچ والے اپشن کو سیلیکٹ کریں گے بیک آئیں گے ریزیوم گیم کریں گے اب یہاں پر آپ کا جو کریکٹر کا ہے بیک سائٹ دکھائی دے جائے گی اور یہ آپ اگر کونٹینٹ کریٹ کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز سے ریلیٹڈ تو بھی آپ کے لئے کافی ہیلپ فول رہتا ہے اچھا کونٹینٹ کریٹ کرنے میں اب آپ کو اس کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو سمپلی بیک والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور سائٹنگز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو سمپلی نیچے آنا ہے ویڈیو پر کلک کرنا ہے فرسٹ پرسن کو سریکٹ کر لینا ہے واپس آئیں گے ریزیوم گیم کریں گے آپ کا مائن کاف دوبارہ سے نورمل ہو چکا ہے تو یہ مائن کاف پوگٹیشن کی ایسی پانچ سیٹنگز تھیں جو کافی ہلپ فول ہیں پلیئرز کے لیے اور کونٹینٹ کریٹرز کے لیے اگر یہ سیٹنگز آپ کو پسند آئی ہیں اور یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل و سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں